موسکوہ مطلب روس کے کالا ساگر بیڑے کا ست سے شرکت شالی یدھپود جس کی لبائی 186 میٹر اور ڈرافٹ 8.4 میٹر تھا اسے یدھپود کو بنانے کا کام 1976 میں شروع ہوا تھا جسے 1989 میں لانچ کیا گیا موسکوہ ایک کروزر کا ڈسپلیسمنٹ 12,490 ٹن تھا موسکوہ کو پہلے سلاف کے نام سے جانا جاتا تھا موسکوہ پوجیکٹ 1264 اٹلانٹ کلاس کا پرمک جہاز تھا اب سوال یہ کی آخر اتنے بڑے جہاز کو سمندر کی گود سے کیسے نکرا جائے گا کیا یہ بہت بڑی چنواتی نہیں ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے موسکوہ کالا ساگر میں روس کے ہیتوں کا رکھشک تھا سامریک روپ سے بہت اہم کالا ساگر پر 2014 میں کرائیمیا کو قبضے میں لینے کے بعد سے ہی روسی سینہ کا دب دبا رہا ہے کالا ساگر میں روس کے نو سینہ بیڑے ہمیشہ ہی پرہاوی رہے ہیں موجودہ سنگھرس کے دوران بھی کالے ساگر میں موجود بیڑے سے یوکرین میں کہیں بھی مسائل داگی جا سکتی ہے اور ان سارے کامتے ہیں ساتھ کا دوب گیا جہاز موسکوہ جسے اب اس طرح بچانے کی پلاننگ پر کام کیا جا رہا ہے سب سے پہلے موسکوہ جہاں ڈوبا ہے سمودر کے سطح پر وہاں دو سالویج باز کھڑے کیے جائیں گے ان دونوں باز کے سہارے نیچے پیری پھٹ کی جائے گی ہائیڈرولک بیم کے سہارے یہ دونوں باز چھوڑے رہیں گے اور نیچے سے پھیری ڈوبے جہاز موسکوہ کا ہائیڈرولک لفٹنگ کریں گے اس میں کم سے کم ڈھائی دن کا وقت لگے گا سطح پر آتے ہی موسکوہ کو دوسرا جہاز کھچ کر ڈوک یارٹ پر پہنچائے گا لیکن اسا آپریشن کے لیے سمندر کی مرضی ضروری ہے کیونکہ آپریشن کے دوران سمودر میں لہرے ایک میٹر سے اوپر کی نہیں ہونی چاہیے دوسری بات کی تین دنوں تک ہوا دس میٹر پتی سکنڈ کی رفتار سے زیادہ نہ ہو اتنا کچھ ہونے کے بعد کہیں جا کر موسکوہ کو نکالا جا سکے گا کہا جا رہا ہے کہ موسکوہ کئی سارے روس کے راز سینے میں دبا کر سمندر میں ہزاروں فٹ نیچے دھسا ہے جنگ جب لمبی کے جائے تو سب سے زیادہ تکلیف عام لوگوں کو چھیلنی پڑتی ہے کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے ماری پول میں جہاں اس وقت تین ہزار لوگ زندگی اور موت کی جنگ لگ رہے ہیں ان تین ہزار لوگوں کی جان آخر کیسے بچے گی کیا ہے زیلنسکی کا یہ ٹارگیٹ پی تھاؤزن ڈیکھیں ہماری سپیشل رپورٹ ماریو پول پر اتنے بم بھرسے ہیں کی لاشے ہی لاشے نکل رہی ہیں یہ دعوی سیٹلائٹ کی تصویروں کے مادھیم سے کیا جا رہا ہے روز کا بم جہاں گرتا ہے وہاں کچھ بچتا نہیں روز کی مسائی جس امارت پر گرتی ہے وہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے روز کے فائٹر جٹ جہاں سیریل بومبنگ کرتے ہیں وہاں زندگی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے لیکن ماریو پول میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں روز کی سینہ ایک مہینے سے لگا تار بمباری کر رہی ہے لیکن اس کے بعد ہی وہاں پر موجود یوکرین کے ناغریکوں اور یوکرین کی ازو بٹالین کا بال بھی باکہ نہیں ہو رہا ہے ماریو پول کی یہ کون سی جگہ ہے جس نے اب تک سرنڈر نہیں کیا ہے یہ جگہ ہے ماریو پول کا ازووت سل سٹیل پلانٹ جو سٹیل یعنی بولاد کی طرح مضبوط ہے اور یہی سٹیل تین ہزار سے زیادہ یوکرین کے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے سٹیل پلانٹ کی طاقت ہے یہ سرنگیں دعوی کیا جا رہا ہے کہ یہ سرنگیں ازو وستل سٹیل پلانٹ کے اندر موجود ہیں ان سرنگوں کی وجہ سے ہی یہ سٹیل پلانٹ اجے بنا ہوا ہے اجے یعنی جسے کوئی جیت نہ سکے اور یہ سٹیل پلانٹ اس وقت بھی روسی سے نہ جیت نہیں سکی ہے جبکہ سٹیل پلانٹ کے اندر کی تصویریں بہت دردناک ہیں ان ماسوم بچوں اور عام لوگوں کے چہرے دیکھئے ایک مہینے سے زیادہ ہو گئے ان بچوں نے سورج نہیں دیکھا ہے یہاں بچے اپنی ماں سے ٹاپی اور چوکلیٹ کے زد نہیں کر رہے ہیں یہاں بس ایک ہی زد ہے بچے سٹیل پلانٹ کے باہر نکلنا چاہتے ہیں یہ لوگ دھوپ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن باہر روس کے لڑاکے ہیں اور آسمان سے موت پرس رہی ہیں زندگی اور موت کے پیچ میں یہ اجے اور ابھیدی سرنگے جن کو روس کے بم اب تک نہیں ہرا پائے ہیں یوکرین کے لوگ کس طرح مصیبت چھل رہے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا اب دیکھئے پوتین کیا کر رہے ہیں پوتین ایسٹر منا رہے ہیں پوتین نے روس کے راشپتی بھول یعنی گریملین سے کچھ دوری پر موجود کیتھےڈرل آف کلائسٹ ڈسیویر کا طورہ کیا پریسیڈنٹ پوتین پرارتھنا سبھا میں شامل ہوئے سنیوک دیکھئے جس بھگوان کی پرارتھنا پوتین کر رہے ہیں اسی بھگوان کو زیلنسکی بھی آت کر رہے ہیں زیلنسکی نے ایسٹر پر پوجا کا کوئی ویڈیو شیر نہیں کیا ہے لیکن یکرین کے ایک جرش کا ویڈیو شیر کرتے ہوئے بیاں جاری کیا ہے کیے بھگوان یکرین کو بچا دے موسیقی 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 تَجْجْنَمْ زَحْبِيسَ والم مين میں ادمین ازو بٹیلین نے خود ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ کیسے بچوں کے لیے خانے پینے کا سامان جوٹانے میں لگے ہوئے ہیں آپ کو اس سپیڈ پلانٹ کے اندر لے چلتے ہیں چیسی نہیں چکیس سامان thats ہمارا چ Uncle ڈیو ریلیز کیا ہے چوڈیو ریلیز کیا ہے چیسی کھڈایا جوڈیو ریلیز کیا ہے ктоڈیو ریلیز کیا ہے ہمیں سا فترون نا ربطو پیشل ایتک تو تی اصطاوش ہے یا نہیں ربطنی کانڈینات مو پر بیجل پسل افتریل دوم ایت کنڈینات رسیتیوالی نا زیلونی کاریدور ایت کنڈینات کاریدور اس پورے سٹیل پلانٹ کا ڈھانچہ اس طرح سے ہے کہ زمین کے اوپر فیکٹری ہے لیکن زمین کے نیچے انڈرگراؤن سرنگیں ہیں ان سرنگوں سے گزرتے ہوئے لوگ اندر جاتے ہیں جہاں پر کئی بڑے کیمرے موجود ہیں ان سرنگوں کا مو ایسے فولادی کمروں کی طرف جا کر کھلتا ہے جہاں سیکھنوں لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں روس یکرین مہا ید میں پڑھ رہا کس کا بھاری ہے دو مہینے کے سنگرام میں یہ سوال اب بھی اُلجھا ہوا ہے لیکن جو سامنے ہے وہ یہ کہ صرف یکرین ہی تباہ اور برباد نہیں ہو رہا روس بھی مشکل میں پھسا جا رہا ہے روس ید میدان میں اپنے کرنل جنرل کو بھی کھو چکا ہے اور اپنی گیاس انڈسٹری کے دگجوں کو بھی روس میں اس وقت بزنس ٹائکون کی موت کی مسٹری چرچہ میں ہے ہم کا منچ یدھوالے چتروں سے پڑھا پڑھا ہے مسائلوں کی اچھوک مار ٹینک سے نکلے جھلسہ دینے والے گولیں آٹومیٹک ہتھیاروں سے اندھا دھوند فائر سمین پر چہو اور تباہی کا منظر آسمان پر بارود والا پکھرتا دھونہ جنگ میں برباد صرف حملے والی زمین نہیں ہوتی اس کا بھی صرف نقصان ہی ہوتا ہے جو جنگ کو جائز مان کر گولیں دابتا ہے نمبر ون اور روس کی گیس کمپنیوں سے جوڑے لوگوں کے نام ہیں جن کی رہاست سمئی پرستیتی میں موت ہو گئی ان لوگوں کی موت کے کارن الگ الگ بتائے گئے لیکن ان سب کا رشتہ آخرگار اس نیچرل گیس سے ہے جو پورے ایوروپ کے گھروں کو روشن کرتا ہے کبکبہ دینے والی ٹھنڈ میں بھوجن دیتا ہے کہتے ہیں کہ مہا یدھ یکرین کی نیٹو سے دوستی سے زیادہ نیچرل گیس والے ہیت کے لیے لڑا جا رہا ہے 24 فروری کوئی یدھ کی شروعات کے بعد اور اس کے ٹھیک بات ان پانچ روس کے رسخدار لوگوں کی موت نے بہت بڑے سوال کھڑے کر دیا ہیں پوتین کے یدھ کے فیصلے کا یہ بھی ایک انجام ہے روس کے راشتہ پتی بلادی میر پوتین نے شہنشاہید ساویت کرنے کے لیے زیلنسکی کی بروادی کے سکرپٹ نہیں لیکھی تھی لیکن اب یہ لڑائی روس کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی ہے اس لیے نہیں کہ روس کے سینکوں کے ہتاہتوں کی سنخیہ نے پوتین کو ہتاش کیا ہے یہ اس لیے بھی نہیں کہ زیلنسکی کی اب تک کی یدھ نیتی نے روسی سینکوں کو پریشان کر رکھا ہے وہ اس لیے کہ اس جنگ میں پوتین اب تک بہت کچھ کھو چکے ہیں ان لوگوں کو کھو رہے ہیں جو روس کی ارثبیوستہ کی ریڈ ہیں جن کے چلتے بیٹین اور جرمنی جیسے دیش نیٹوں میں ہوتے ہوئے بھی یوکرین کے ساتھ جنگ نہیں لڑ با رہے یہ پانچ لوگوں کی موت کو لے کر روس میں کئی طرح کی باتیں چل رہی ہیں ساٹھ سال کے لیونیٹ سلمان گیز پروم گیس کمپنی میں بڑے پت پر تھے ان کی جب لاش ملی تو وہ خون سے لطپت گئے لیکن یہ موت میسٹری بن گئی خاتل کا پتہ نہیں چلا اسی طرح ایلیکسینڈر تولیا کو کو ان کی پریمکہ نے مرد پایا جس دن یوکرین پر حملہ ہوا اس کے ٹھیک ایک دن پا پتہ چلا کی ایلیکسینڈر کو موت کے پہرے بھونی طرح پیٹا گیا تھا پلاڈی سلاو آوہ ویو کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا وائس پریسیڈنٹ آف گیس پروم بینک اپنے پینٹ ہاؤس میں مرد ملے یہی نہیں پتنی ایلینا اور تیرہ سال کی بچی ماریا بھی مری ملی سرگئی پروتو سینیا تو سپین میں پھانسی کے پھندے پر چھولتے ملے بزنس ٹائکون مکھائل وارٹ فورڈ کا شاو سرے کے وزینیا وارٹر استیت وینٹ ورث اسٹیٹ کے گیراج میں ایک مالی کو ملا ان لوگوں نے خودکوشی کی یا ان کا مرڈر کر دیا گیا اگر مرڈر ہوا تو کس نے کیا اور کیوں کیا اگر خودکوشی تھی تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے ان پانچوں میں ایک بات کومن ہے اور وہ ہے روس کا گیس والا جکھیرہ اصل میں پردے کے سامنے روس اور اوکرین کی لڑائی دو مہینے سے چل رہی ہے لیکن پردے کے پیچھے روس اور امریکہ کے نتیتوں میں پشمی شکتیوں کے بیچ بھی جنگ جاری ہے یہاں لڑائی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ آرتھک ہتھگنڈوں کی مدد سے لڑی جا رہی ہے روس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ نیچرل گیس کا بھندار ہے دوسرے نمبر پر ایران اور تیسرے نمبر پر قطر ہیں روس کی سرکاری کمپنی گیس پروم سے جو کمائی ہوتی ہے وہ روس کے سالانہ پجٹ کا چالیس پرتشرت ہوتی ہے گیس پروم اپنی سیدھی پائپ لائن سے یوروپ میں گیس پہنچاتی ہے یوروپ روسی تیل اور گیس کمپنی کا سب سے بڑا بازار ہے اور یہی یوروپی دیش یوپرین کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں پردے کی اوٹ سہی سہی زیلنسکی کو لڑائی کے لیے ہتھیار بھیج رہے ہیں یوروپ اس قدر روس کے گیس پر نیر بھر ہے کہ روس اگر سپلائی سلو کر دے تو کئی دیشوں کی ٹھنڈ میں جمنے کی نو بتا جائے گی لیکن یوروپ تو باد میں جمے گا پہلے اس کمپنی سے جڑے لوگوں کی لگتار ہو رہی موتوں کا سوال ہے جو روس کے تیل اور گیس کا پورا کاروبار چلاتے ہیں پانچ لوگوں میں اس سے دھو تو اسے گیس پروم کہ ہی کرتا دھرتا تھے یہاں روس کی چھے بڑی کمپنیوں کے بارے میں آپ کو ضرور جاننا چاہیے گیس پروم یہ روس کی سب سے بڑی نیچنل انرجی والی کمپنی ہے جس کا ریونیو ایک سو سترہ دشملہ چار بلین ڈالر ہے اور جس کا نیٹ انکم ہے پچیس دشملہ سات بلین ڈالر دوسرے نبر کی کمپنی ہے روزنیفٹ ایک سو گیارہ دشملہ ایک بلین ڈالر کی ریونیو والی اس کمپنی کا نیٹ انکم ہے سالانہ بارہ بلین ڈالر نمبر تین کمپنی کا نام ہے لکووائل ایک سو صدی دشملہ چار� بلین ڈالر کی ریونیو اور نیٹ انکم سات دشملہ سات بلین ڈالر روس کی چونتھی سب سے بڑی کمپنی کا نام ہے گیس پروم نیفٹ چالیس دشملہ چھے بلین کا ریونیو اور نیٹ انکم چھے دشملہ آٹ ڈالر سرگت نیفٹ گیس کا روینیو ہے 19.1 بلین ڈالر اور نیٹ انکم ہے 6.1 بلین ڈالر نووہ ٹیک کا روینیو ہے 15.7 بلین ڈالر اور نیٹ انکم ہے 5.9 بلین ڈالر روس کی یہ کمپنیاں تیل اور نیچرل گیس کے طور پر ملکیں کھچانے کو بھرتی ہیں لیکن ابھی نہیں کمپنیوں کو لے کر کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں جس کے مول روپ سے دو کارن کی نائے چاہ رہے ہیں پہلا پتین ان کمپنیوں کے کرتا دھرتا بدلنا چاہتے ہیں دوسرا یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ پتین اپنے انر سرکل میں بدلاؤ چاہتے ہیں حالانکہ روس کے بزنس ٹائکون کی موت سے اس کا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں نکلتا لیکن کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ روس کی بڑی ہستیوں کی سندگت موت ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت ہو رہی ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی جانکاری پتین کو نہیں ہو لہٰذا ان لوگوں کی موت کی مکمل جانچ ہونی چاہیے لیکن فیلحال تو یہ شاید ہی سمجھا ہو کیونکہ پتین کا دل اور دماغ یوکرین میں زلنسکی پر ٹکا ہے روس کے ہتھیاں زلنسکی پر بموں کی بارش کر رہے ہیں حالانکہ روس کو اس میں کافی ہانی اٹھانی پڑی ہے یوکرین کا دوا ہے کہ 24 فروری کو جنگ کے شروعات کے بعد سے روسی سینہ کے 20 ہزار سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں اس دوران روسی سینہ کے آٹھ جنرل اور چونتیس کرنل بھی مارے جا چکے ہیں روس کے جن آٹھ جنرل کو یوکرین نے مارنے کا دوا کیا ہے ان میں میزہ جنرل ولادیمیر فرولو آٹھوی سینہ کے اپ کمانڈر تھے جنرل میگو میت تشیو چیچین فوسلز کے لیڈر تھے میزہ جنرل آندری سکھواتس کی سینٹرل ملیٹری ڈسٹرک کی 41 کمبائنڈ آرمی کے ٹپٹی کمانڈر تھے میزہ جنرل ویٹالی گورا سیمو سیریا اور کریمیا میں آپریشن میں بھاگ لینے والے روس کی 41 سینہ کے پہلے ٹپٹی کمانڈر تھے میزہ جنرل آندری کو لینکو 29 سیوکت سینہ کے کمانڈر تھے میزہ جنرل اولیگ میت ییو 16 مارچ کو ماریوپول شہر کے پاس لڑائی کے دوران مارے گئے لیفٹینٹ جنرل اینڈری موڈ ویچاؤ 19 مارچ کو کھے سران شیطر میں مارے گئے لیفٹینٹ جنرل یاکو رینجات سے روس کی 49 سیوکت سینہ کے کمانڈر تھے جنگ، جخم، موت، آنسو، سسکی اور ہیچکی باٹتی ہے درد دیتی ہے اور یہ درد صرف زیلنسکی کو نہیں پوتین کو بھی ہو رہا ہوگا لڑائیاں دیش کے لیے لڑی جاتی ہیں لیکن پوتین جیسی شخصیت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ مارنے کے چکر میں خود نہ مارے جائیں دربھاگے سے پوتین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے روس اپنے کامیاب لوگوں کو کھو رہا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف وہ لڑائی ہے جو دینوں دن لمبی اور تھکا دینے والی ہوتی چاہ رہی ہے جس کا حاصل اب تک کچھ نہیں ہے